پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آج ایک خاتون جن کا نام طیبہ گل ہے وہ پیش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ سابق چیئرمن نیب جسٹس شاوید اقبال جو ہیں وہ ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی وہاں پہ الزمات وغیرہ انہوں نے لگائے کچھ انہوں نے سمہ سے بھی گفتگو کیے ایسے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹل میں جاؤں اور دوزار انیس میں واقعہ ہوا تھا کب ہوا تھا کیسے ہوا تھا کس کے تھرو ہوا تھا وہ بتاتے ہیں آپ کو لیکن ہی سنیں آج انہوں نے کیا کہا طریقے سے نیب نے بھی پریشرائز کیا ہٹ جائیں کیسز سے جو میں نے نیب کو عدالتوں میں لے کے گئی کیسز میں دو تین دفعہ میری ان سے ہی ملاقات ہوئی عظم خان صاحب سے اور دو تین دفعہ عمران خان صاحب سے پی ایم ہاؤس میں انہوں نے مجھے یقین دھیانی کروائی کہ کیسز ختم ہوں گے لیکن نہیں ہوئے مجھے کیا انصاف ملنا تھا میں تو ابھی چار سال سے دھکے کھا رہی ہوں ابھی تک اور اس کے جو ہے ویڈیوز کے بینیفشری تو پی ٹی آئی والے ہی رہے پ انہوں نے یہ کہا کہ جو چیئرمن کی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس ہمیں دیں ہمیں ساری ویڈیوز اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن نور عالم خان نے سابق چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو آج بلائے ہوا تھا لیکن وہ نہیں آئے اور جو قائم مقام چیئرمن نیب ہے وہ وہاں پر پیش ہوئے دیگر معاملات پر بھی بات کی ہے لیکن اس سوالے سے بات کرتے ہوئے نور عالم خان نے کیا کا میڈیا کے سامنے یہ بھی سنے میں نے موقع تو دیا ہے جعوید اقبال آئے گا بیان ان سے بھی پوچھا جائے گا تو کیا وارنٹ جاری کریں گے یا غد آئے گا اگر اس طفح کیونکہ میمبرز نے کہا کہ ایک مرتبہ موقع دے دیں تو میں نے موقع دیا ہے اگر اگری مرتبہ نہیں آئے تو بالکل وارنٹ ہوگا کیونکہ ہریسمنٹ کا کیس